السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو پلے کریں گے جس میں ایک عالم دین اور اس کا بیٹا جو ہے نا وہ فوت ہوا ہے اس کا جنازہ پڑھاتا ہے اور جنازہ پڑھانے سے پہلے جو حقیقت کے باتے وہ لوگوں کو بیان کرتا ہے کہ یہ چیزیں مت کرو وہ چیزیں مت کرو آپ اس کو ایک بار ضرور سنیے اور یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو کو آپ پوری دے گے شریعت اندر کوئی مقرر نہیں بہاندے بھی کوئی نیجری ایسا پڑھائے ہیں بھی تڑی گھات کے لازمی بہے رنگنے شریعت اندر یہ نہیں اور نا کل ہیں نا ستیہ ہے نا چلیا ہے نا ایکیا ہے نا جمعراتا ہیں اور الحمدللہ انہوں تے پورا سادہ عمل درامد ہو سی اینا ہو سی اور پھر عموماً یہ ہے بعض علماء دے نفجیق اکثر نہیں بعض علماء دے نفجیق تازیہ دے ہوتے ہاتھ اٹھا کے اجازتیں لیکن اکثر محقق ہے کہ اندر نفجیقوں دے اجازت بھی کوئی نہیں اور جرے جنازے بھی حضرات موجود ہیں انہیں دی والا تازیہ دے ہوتے آمن دی بھی ضرورت نہیں بھی جرے ایک دفعہ جنازہ پڑھ گی دے ہیو تازیہ دے ہیو تازیہ دے ہیو اکرام ہے اور انہیں بعد صرف مل کے سا دعا ہی کر سکتے ہیں اور ونگار دے نال میں اکثر حدہ رانا جمعہ دے ہوتے بھی کہ ونگار دے نال کہیں دے مردے نہیں بسیں دے میں آپ پڑھا یہ دے بھیرا پڑھن یہ دی امہ یہ دے دوست انہیں بھیرا انہیں رشتے دار تعلق دار اور کلے بھے کے پڑھن جتنا اسحال سواب ہے اندھی شریعت نے اجازت نہیں کیے اور کلے بھے کے انفرادی طور دے ہوتے اجتماع کوئی نہیں کٹ کوئی نہیں تو اگا علی جنازہ جنازے دے اندر سب تو پہلے نماز جنازہ چار تکبیرات سنا واسطے اللہ تبارک و تعالی دے درود واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اور دعا واسطے حاضر مئیب دے پچھو امام دے اللہ اکبر اللہ اکبر آکھ کے ہاتھ با دریمڑے سبحانہ کلہ اوہ جنازہ نمازج پڑھتے ہیں انہیں بعد اللہ اکبر آکھ نے بغیر ہاتھ اٹھائے درود شریف درود ابراہیمی سارے درود اکنے افضال جنازہ نمازج پڑھتے ہیں انہیں بعد اللہ اکبر آکھ کے اور دعا واسطے حاضر مئیب دے اللہم اغفر لہینا ومجیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احیائتہو منا فاہیر الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو على الیمان بل فرض کہیں کوئی نہیں یادی تو نمازلی دعا پڑھ گنو اوہ بھی نہیں یادی تو اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر اللہ پاک نے بندہ بخشی تھی دعا منگے لیکن ایک آل ذہنی ترکھے سو جرائے جنازہ ہے اندر چار تکبیرات امامی پڑھنے ہیں مقتدین بھی پڑھنے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اگر کئی نہیں پڑھا تو انہا جنازہ نہیں تھیا خوش آمدی دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی بلکل آج کل ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواد شروع ہو چکا ہے تو یہ اگر ہم اپنے آپ سے شروع نہیں کریں گے تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی مثال کے طور پر اگر کسی گرم میں فوت کی ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دنوں تک اس کے گھر میں آگ نہیں جلنے چاہیے یعنی ان کو اپنے گھر پکانے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمسائے جو پڑوسی ہے وہ لوگ ان کو کھانا لے کر جائیں گے لیکن ہمارا یہ معاشرے میں ریواج یہ بن گیا ہے کہ ہم جا کر تین دن تین دن تک ان کے گھر مہمان بنے رہتے ہیں تو یہ چیز اب بالکل غلط ہے اس ریواج کو ختم کرنے اسی طرح میت کا جو تیسرا دن جو آپ مقرر کیا گیا ہے لوگ آتے ہیں دعائے کرتے ہیں دعا آپ گھر سے بھی دے سکتے ہیں گھر بیٹھ کر دعا اللہ تعالی ہر جگہ سے سن لے اگر آپ گھر میں ہو آپ کمرے میں ہو مسجد میں ہو یہ جا کر اور ان کے سامنے ملنا اور ان کے ساتھ تازیت کرنا تازیت کا اسلام میں آئے تازیت آپ کر سکتے ہیں لیکن کیوں آپ نے ایک خاص دن مقرر کیا تیسرا دن نہ یہ کسی حدیث سے ثابت ہے نہ یہ قرآن سے ثابت ہے اور تین دن تک لگا تار جو ہےنا لوگ آتے ہیں دعا کرتے اور اس میں بھی بعض لوگ جو ہےنا وہ مطلب کی نیت سے آتے ہیں کہ یار اگر میں آج اس کے دعا کے لئے نہیں گیا تو کل کو وہ میرے لئے بھی نہیں آئے گا وہ نہ آئے آپ جو ہےنا کسی کو دکھانے کے لئے آپ کا سب کا دارمدار نیت پر ہے اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ یار میں جا کر دعا بھی کر لوں گا اور اس کے ساتھ مل بھی لوں گا تاکہ وہ مجھے پہچانے تاکہ کل پھر وہ میرے جو ہےنا اس میں بھی حاضر ہو تو آپ کے سارے احمال ختم اس میں اپنے نیت بہت غلط کر دی ہے نیت ہمیشہ اللہ کی رضا ہونے چاہے چاہے وہ بندہ آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے آپ جائے اس میں شرکت کرے اور اس کے لئے دعا کرے نماز میں دعا کرے گھر میں دعا کرے اس کے گھر جانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے ہاں اگر آپ تازید کیلئے جاتے ہیں تو دوسرے دن جائے ساتھوے دن جائے چٹے دن جائے جب جی چاہے ایزی دارہ یہ چالیس واہ منا رہا تو اس عالم دین نے بہت زبردست باتیں کیے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے بلکل نہ آئے بس گھر میں ہی دعا کرے اور ایسی جو رسم و رواج اس کو ختم کرے اور ہمیں چاہیے بھی ہے کہ ہم ایسی رسم و رواج کو ختم کرے تھا کہ ہمارا اسلام جس طرح آیا ہے جس طرح نازل ہوا اسی کے مطابق ہم اس پر چلے اور اس پر عمل کریں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ